ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہو رہا ہے آکیم اس نے میرے خبرے میں صدا آکیم نے دپڑ مانے سن کر دیا ہے اس نے مجھے کھینچا ہے مازو سے کھینچا ہے گسیٹا ہے اس نے مجھے اور گالیاں دے رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں ملیٹیو پر کیا کام کر رہے ہیں میرے سٹاف نے آکیم مجھے اس سے چھڑایا ہے اور وہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے اور کہہ دھنکیاں دے رہا ہے میرے کمرے میں داخل ہوا ہے اور اس نے آتے ہی بغیر کوئی بات کیے بغیر کوئی اپنا گریوینز بتائے بغیر کوئی مخاطب کیے اس نے میرے دفتر میں گھس کے تو میرے موں پہ تھپڑ مارا ہے اور مجھے پتہ ہی اس کی انٹرنس کا جب چلے جب اس نے میرے موں پہ تھپڑ ہی مار دیا اس کے بعد اس نے مجھے بازو سے پکڑا ہے مجھے گسیٹا ہے اور مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا میں دیکھ لیتا ہوں اور وہ بقائدہ دندناتے ہوئے پورے میرے دفتر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا برکر ہوں کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا میں ابھی بزدار صاحب کو فون کرتا ہوں میں ابھی تم سب کو اٹھوا دوں فی آئی تو میری ہی مدعیت میں درز ہوئی ہے لیکن میں وہاں پیٹتی رہی میں روکتی رہی کہ مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اس نے یہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اس کے پاس اسلاح بھی تھا لیکن فی آئی میں وہ دفات شامل کر دی گئیں کہ جو بیلے بل تھی جو مائنر دفات تھی اور ایک دن میں صرف اس نے اپنی بیل کرا لی ہے صرف اپنا پولیٹیکل انفلینس اس نے استعمال کیا تو میں اپنے آفیس میں بیٹھی ہوں اپنے چیمبر میں بیٹھی ہوں سو لوگوں کے درمیان میں بیٹھی ہوں اور دن دہارے ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہوا اس نے گنڈا گردی کی اس نے مارا اس نے میری عزت خراب کی اس نے مجھے کھینچا جو میرا میڈیکل تھا وہ بھی ہو گیا لیکن اس میں دو انجریز جو میری دی بانڈر آپزربیشن تھی جو کہ انتیس طریق کو ڈیکلیئر ہوئی جس میں میرے ہاتھ پہ خراشیں اور جو میرے کان کا بردہ وہ متاثر ہوا تھا انتیس طریق کو ڈیکلیئر ہو گیا اور میرے کان کا بردہ متاثر ہوا اس میں دفعہ تین سو چھتیس اور تین سو سنتیس ایل ٹو ایڈ کر دی گئی میری ایف آئی آر میں لیکن اس کو جو میرا مجرم ہے اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ پولیس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کوٹ میں ایک اپلیکیشن موو کر دی کہ جو ہے نا ہمیں اس کو چونکہ دفعہ تین سو چھتیس لگ چکی ہے تو اس کو پکڑنے کی اجازت دی جائے جس میں کوٹ نے بھی چھے طریق کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اس کو گرفتار کیا جائے اس کے آرڈرز کو اٹھنے کر دی ہے اس کے پاوجود ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے جی جی اس وقت اس وقت بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ سارے اس واقعے کے گواہ بھی ہیں اور اس پہ قائم بھی ہیں اور ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہے کہ اس کی میرے کمرے میں انٹرنس کے چھے سے ساتھ سیکنڈ میں لوگ مجھے بچانے کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے جو یہ شروع کرتا ہے کہ نہ کوئی بات ہوئی نہ کوئی گریوینس بھیان کیا گیا ایک شخص نوید اسلام اس کا نام تھا وہ میری دفتر میں داخل ہو گئے اور اس نے آتے ہی جو ہے نا وہ مجھے مارنا شروع کر دیا ہے میرے دو پین آئے ہیں انہوں نے آکے اور تو مجھے بچایا ہے اس سے پرنا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یا تو یہ مجھے یہاں ہی جان سے مار دے گا یا پھر اٹھا آکے لے جائے گا جس زور سے اور جس مطلب ہے کہ کہلے ہیں وہ مجھے کھینچ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں بھی مجھے کہیں اٹھا کے لے جائے گا جو جتنی مطلب ہے کہ وہ پتہ نہیں کس غصے میں آیا تھا کیا اس کا ایشو تھا اس نے بالکل اپنا گریوینس نہیں بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی الیون ایڈلائن نیوز میں ہوں عبرار حسین پروگرام بریویڈ ویڈ سردار امین کا جتوئی کے ساتھ اسلام علیکم کیسے آپ سردار صاحب ویڈیو میں دیکھا ہے کہ لیڈی خاتون پوسٹ آفیسر جو ہیں وہ آئے دروز ایک نیا بیان جاری کر رہی ہیں انفرمیشن سیکٹری پاکستان تحریک انصاف میاں نوید کے خلاف اس معاملہ کا کیا جو ہے وہ رد عمل آپ کے پاس اس کے کوئی حقائق ہے تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیا یہ معاملہ ختم بھی ہو پائے گا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بی بی کا موقف لینے کے لیے میں نے جو ان کی جو ایف ای آر تھی نا اس کے اوپر سے ان کا نمبر کلیکٹ کیا کلیکٹ کر کے ان سے مسلسل رابطہ کیا لیکن جب بھی وہ کال کرے وہ بندہ جو ہے جو ان کا نمبر لکھا ہوا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میم کا نمبر نہیں ہے یہ نہ ہی ان سے کوئی لیٹیڈ ہے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں وہ ایک رابطہ وہ اپنا موقف دینے سے اس حوالے سے مکمل انکار ہی ہے یہ جو بیان آپ نے سنے ہیں یہ سوالے سے میں بتاؤں کہ یہ بی بی پہلے بیان میں کہتی ہیں کہ دیکھیں مجھے تھپڑ مارا آتے ہی اندر داخل ہوتے ہی اچھا دوسری بیان میں وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے تھپڑ مارا مجھے گسیٹا زدو کو کیا اور پھر تیسرا بیان جو جاری کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مجھے بندہ اٹھا کے لے جائے گا اچھا اب جو یہ آج سے دو دن پہلے ایک اور نیچی چینل ہے ایک ویڈیو جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ میاں نوید اسلام جو ہیں وہ آ رہے ہیں اچھا آتے ہی اندر داخل ہوتے ہیں اور میرے خیال میں گنتی کے دو سے تین سیکنڈ انہیں اندر داخل ہوئے ہوتے ہیں اچھا وہ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو پیچھے سے پورا سٹاف جو ان کے پیچھے بھاگ بڑتا ہے اچھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں اچھا جب ہم نے میاں نوید اسلام سے سوالے سے پوچھا کہ آپ دروازہ کھولتے اپنی جا کے کیا ایسا کیا کیا کہ پورا سٹاف اب پیچھے آگیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے دروازہ جو تھا تو میں نے ذرا تھوڑا سا مجھ سے سختی سے کھلا دروازہ جیسے ہی میں نے کھولا ہے میرے پیچھے اندر بھی سٹاف تھا اور میرے پیچھے بھی لوگوں آکھ وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف دروازہ کھولنے کی سختی سے اور وہاں پر میں نے اندر داخل ہوتے ہیں انہیں یہ کہا کہ میں نے آپ کو یہ کہا اور یہ لفظ جیسے ہی میں نے بولا ہے مجھے اسی وقت پکڑ لیا گیا اور یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو سے تین سیکنڈ کے دوران کیسے کوئی شخص کسی کو زدو کوپ کر سکتا ہے کیسے سیٹ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی جسے کہتے ہیں جس طرح کہ وہ بی بی فرما رہی ہیں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ شخص مجھے اٹھا کر ہی لے جائے گا یہ بیان جو ہے یہ کسی طرح سے حضم نہیں ہو رہا اگر سے دو سے تین سیکنڈ کا معاملہ ہے آپ یہ براہ صاحب دیکھیں کہ یہ پوری کہانی کا جو سین بنتا ہے وہ دو سے تین سیکنڈ ہے اور دو سے تین سیکنڈ کے دوران دوران میں یہ سارے کا سارا سٹاف جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور میاں نوید اسلام کو پکڑ لیتا ہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ میرا جو چینل ہے میرا جو پلیٹ فارم ہے ان بی بی صاحبہ کے لئے حاضر اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو میرا چینل ان کا بھی موقف چلائے گا جس طرح کے میاں نوید اسلام کا موقف چلائے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے اب میں آتا ہوں میاں نوید اسلام کی طرف کہ ان کو اس معاملے میں اتنا زیادہ ہو جائے کیوں جا رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیاں ہیں سائی وال میں یہ گروپنگ ہے بہت زیادہ آپ کو پتہ کہ ہر شہر میں پارٹی میں تفرق بازی بھی ہوتی ہے دھڑے بندی بھی ہوتی ہے تو میاں نوید اسلام جو ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اپنی اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہو جائے ہیں اور ان کے خلاف مسلسل اکسایا جا رہا ہے اس بی بی صاحبہ کو اور یہ جو معاملہ ہے اس کو بجائے کہ افامو تفہیم سے یہ دونوں پارٹیز بیٹھ کے حل کرتے ہیں اس معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس معاملے کو ہوا دینے کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں اب ستم یہ ہوا کہ میاں نوید اسلام کے خلاف ایک اور دفعہ لگی ان پر اوپر نوید اسلام کو اس سارے کیس میں گندہ کیا جائے دیکھیں گندہ تو وہ ہو چکے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ان کی جو ہیں ساری کی ساری سٹوریز نشر ہو رہی ہیں اور ان کے خلاف ایک مسلسل ایک من گھڑت قسم کا جسے کہتے ہیں ایک پروپاگنڈا ترتیب دیا گیا ہے اور جو میں یہ جسے کہتے ہیں زیادہ تو نہیں کہتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس طرح کے بی بی صاحبہ پر کرپشن کی الزامات ہیں کہ مبینہ طور پر انہوں نے کرپشن کی ہے اور کسی بھی سرکاری افصال کے لیے فنڈز کو ادھر ادھر کرنا کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہوتا کیونکہ اس کا سارا کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم اس کیس کا الزام تو نہیں لگاتے یہ تو وہ لوگ جو وہاں پہ ان کے خلاف اپلیکشنز دے رہے ہیں وہ لوگ جو ان کے خلاف وہاں پہ بیانات دے رہے ہیں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں آج بھی میں کہتا ہوں کو دیکھا جائے تو صرف وہ صرف مسئلہ تو یہ بنا کہ میاں صاحب نے جو اپنی سٹیٹمنٹ مانگی تھی جو وہ حق بھی رکھتے ہیں جی جی بالکل ہر بی بی صاحبہ وہ موطمہ حق رکھتی ہیں کہ وہ ان کو اب ان کی سٹیٹمنٹ کی ڈیٹیل دے دے بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے نا دیکھیں پتہ کیا پاکستان طریقہ انصاف جس طرح بتا رہا ہوں کہ شہر کی اندر کی لڑائی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے آپس میں دھڑے بندی ہیں وہاں پہ اور کچھ دھڑے جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے نام ہیں میں یہاں پہ نام اس لیے لینا چاہتا مجھے ایک ایک بندے کا علم ہے کہ وہاں پہ وارس ایپ گروپس میں کیا چل رہا ہے وہاں پہ میاں نوید اسلم کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کی جاری ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے علم میں ہونے کے باوجود میں ان شخصیات کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی کو بھی ہم ہماری پالیسی نہیں ہے کہ بدنام کیا جائے لیکن یہ پاکستان طریقہ انصاف کی ٹوٹل اندرونی لڑائی ہے جس کو جس کو بنیاد بنا کر یہ سارے کا سارا جو میڈم صوفیہ ہے ان کو اکسایا جا رہا ہے اور مسلسہ دیکن انہوں نے آخری بیان کیا یہ جی سٹیٹ کے خلاف بھائی سٹیٹ کے خلاف تو تب ہوتا جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو جب آپ کے پاس کسی بھی قسم کا اس حوالے سے ثبوت ہو آپ عورت ہو کے آپ عورت کارڈ کھیلیں آپ اپنے آپ کو مظلوم کہیں ایسا عبرارسہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے دو سیکنڈ کے اندر اندر زدو کوب بھی کر لیتا ہے دو سیکنڈ کے اندر اندر وہاں پہ ان کو اپنا دکے بھی دیتا ہے تھپڑ بھی مارتا ہے ان کو گسیٹا بھی ہے یہ میری سمجھ سے برکل بالاتر بات ہے کہ دو تھی تین سیکنڈ کا یہ سفر جو ہے مسلسل وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایک ون سائیڈ سٹوری چل رہی ہے اور ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ سٹوری کو اس کہانی کا اختتام ہو یہ اپس میں مل بیٹھ کے فامو تفہیم سے معاملہ حل کریں یہ آئے روز جو ہے یہ معاملہ دیکھیں مختلف اخبارات کی مختلف گروپس کی مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بن رہا ہے تو اس حوالے سے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے تو بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اب اس علم لے کے نکلی ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں آپ آئیں ہمارے پاس آپ ہمیں موقف دیں ہم ان سے دیکھیں پتہ کیا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ ان سے کراس کوشننگ نہیں کی جا رہے بی بی صاحبہ سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ ایک آپ بیان دے رہی ہیں کہ مجھے تھپڑ مرا گیا دوسرا بیان دے رہی ہیں کہ تھپڑوں کی برسات کر دی تیسرے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص مجھے اٹھا کے لے جانا چاہ رہا تھا اب یہ دیکھیں دو سے چار سیکنڈ میں یہ بندہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے اور کوئی ایک اچھا انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ جو ہے ان سے جا کے اس حوالے سے کراس کوشننگ کرے تو میرے خیال میں سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے لیکن اس حوالے سے بھی پھر بھی میں کہوں گا اس معاملے کو جتنا جلدی یہ فامو تفہیم سے حل ہو جائے بہتر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف میاں نوید اسلم کو ظلیل و رسوہ کرنے کے لیے اور میاں نوید اسلم کی ساہ کو خراب کرنے کے لیے اس بیچارے بندے نے دیکھے پچھلے بائیس سال سے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر خدمت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے چلا ہے روزانہ اس کی اسی حوالے سے اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اسی حوالے سے اس کا کام ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھی پارٹی کا موقف جو ہے پارٹی کی جو چیزیں ہیں وہ بہتر طریقے سے عوام تک پہنچیں اور یہ جو دیکھیں پتہ کیا وہی آ جاتی یہ بات کہ انتظامی جو کارکردگی ہے اور جو پی ٹی ای کی کارکردگی ہے وہ بلکل ڈیفرنس ہے یہاں پہ انتظامی ہے بلکل نہیں چاہتی کہ کسی طرح سے بھی پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہیں وہ آلہ کار بھی بن رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بی بی کو جو ہے وہ ڈال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف عورت کارڈ استعمال کرتے ہوئے میاں نویر اسلم کو جو ہے عبرت کا نشان بنائے جائے تو یہ انتہائی غلط روش ہے کل کو کسی اور پارٹی جو رہنما ہے اس کے خلاف بھی یہ چل سکتی ہے کسی اور جو سائیوال کا کوئی بتا ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف یہ ساری کریکٹر اسسیلیشن ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے اس کو جتنی جلد اس کا اقتطام ہو جائے براد سب یہ بہتر ہے کیونکہ معاملہ اب جو ہے بہت آگے جا چکا ہے اس کے اوپر یہ جو بیانات کی کنفرنٹیشن ہے اور جو پولیس کی انویسٹیگیٹیو جو وہاں پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو ان ساری چیزوں کا اچھا ان میں سردا سب ایک بات اور بھی دیکھنوں کو ہے کہ یہ جو دونوں فریقین ہیں ان کے جو وہاں پہ جو مخالف پارٹی ہیں ان کو بھی ایک موقع مل گیا ہے ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ سادش کرنے کا بے شک دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اصل بہتر مسلمان وہ ہے جو دو لوگوں کے درمیان دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں آرہا ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے بھی اس لڑائی کو طول ملے دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ جو کہ ان کے بیانات بلکل میچ نہیں کرتے میرے جیسا بندہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میاں نوید اسلام وہاں پہ اگر غصے سے داخل ہوا یا اس نے تھوڑا مارا دروازے کو تو اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ اس نے تھپڑ مارا ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی دفتر میں غصے سے دب داخل ہوتے ہیں اس کا تھوڑا مارتے ہیں تو اس کو اس چیز کو بیس بنا کے بہت سارے ایسی کیسے آپ نے بھی دیکھے میں نے بھی دیکھے تو ان چیزوں کو بیس بنا کے اس لڑائی کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے کہ جو کسی کی ذاتی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا بہت قیمتی ہے یہ میڈم سوفیہ کو بھی سوچنا چاہیے یہ میاں نوید اسلم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ دوسرے کو معاف کر دیں اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو آپ اس میں مل بیٹھ کے اس معاملے کا ہر نکل سکتا ہے لیکن اس معاملے کو اس طرح سے اچھالنا اور اس طرح سے پوری دنیا میں اس کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں بی بی صاحبہ جو ہے وہ بیان کر رہی تھی کہ میں نے جوب کرنی ہے مجھے یہ کہا جا رہا ہے جو جوب میں پرابلم آ ایسی کبھی بھی پرابلم نہیں آتی پاکستان میں عورت کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے اسی وجہ سے تو یہ معاملہ اتنا اٹھا ورنہ کہاں اٹھتا پاکستان اگر ملک نہ اٹھا تو یہ معاملہ اتنا اٹھنا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ محسوس بھی نہیں ہونا تھا تو اس حوالے سے دونوں فریقین کو مل بیٹھنا چاہیے یہ جو کریکٹر اسیسی نیشن کے سلسل چل رہا ہے اس کو فل فور بند ہونا چاہیے بلکل بہت شکریہ سردار صاحب ناظرین آج کا پروگرام بریویو اختتام کو پہنچا کل تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات